تو کچھ لوگ کہتے ہیں بابا جی یوگ تو ہجاروں لاکھوں کروڑوں ورشوں سے تھا ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یوگ کو اتنا پوپلائز کر دیا گھر گھر کے زیبن پدھتی بنا دیا میں نے کہا بھے میں نے ایک ہی کام کیا میں گاؤں کا آدمی ہو گئی گاؤں میں پیدا ہوا ہم کو سیدھی سادھی بات کہنے آ دیا لوگوں کو اس کو بولتے ہیں انگلیس میں ماس کومنکیشن پڑھے لکھے لوگ میں مجھے سنتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ میں مجھے سنتے ہیں اور انپڑھ لوگ بھی مجھے سنتے ہیں امیر لوگ بھی مجھے سنتے ہیں مدھیمور کے لوگ بھی سنتے ہیں گریب لوگ بھی سنتے ہیں ہندو مسلم سکھ ایسائی سب لوگ مجھے سنتے ہیں تو مجھے وہ کہنے ہو جو سب کی سمجھ میں آئے اور اس کو کئی کارنہ ہے یہ جو طاقتور لوگ تو اس لئے سنتے ہیں کہ آج ہمارے بارے میں بابا کیا بولے گا جو مدہمور کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بائی بائی ہمارے ہی جیسا ہے ہماری ہتگی بات کرتا ہے ہمارا ہمارا سریر کیسے اثر ہے ہمارا من کیسے اثر ہے ہماری آتما کیسے اثر ہے ہم سکھی کیسے رہے ہیں سوست کیسے رہے ہیں عام لوگ سوچتے ہیں ہماری ہتگی تو بات کر رہے ہیں بابا جی کہ بول کیا رہے ہیں جو بھی صبح سے شام تک کرتے ہیں یوک کرتے ہیں ایرویت کا ریسرچ کا کھیتی کا ادھوک کا کام کرتے ہیں ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں ہمارے دیس کے پیسے ہمارے دیس میں رکھ رہے ہیں برا کیا کر رہے ہیں اور جو گریب لوگ ہیں گاؤں کے لوگوں کہتے ہیں بابا تو ہمارے عبریت سے گیا ہوا ہے اب اس میں میں نے کوئی کسی طرح کی کوئی راجنی تھی کسی طرح کا کوئی سارت کوئی لالچ کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس دیس کے کسانوں کو اس دیس کے عام آدمی کو سادھان لوگ جن کو کہا جاتا ہے میں نے کہا نا OBC سمجھتے ہیں یہ سوامی رام دیو تو ہمارا ہے کیونکہ جات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں برہمن سمجھتے ہیں کہ سوامی رام دیو تو ہمارا ہے صبح سے شام تک وید منتر گیتہ اپنشت درشن دشیوں کی بات کرتا ہے تو یہ تو برہمن ہے اور یہ تو یہ دنیا میں نے جب آپ ایک اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں تو دنیا آپ کو چین سے نہیں جینے دیتی میں نے کبھی اپنی جاتی نہیں بتائی لیکن چاروں طرف ایسی بھکواس چلتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں کہتا ہوں اس دیش کے جو سچے برہمن ہیں پاکھنڈی برہمنوں کی بات نہیں کرتا وہ تو میرے سے پریشان ہے پاکھنڈی برہمن پاکھنڈی کشتریے پاکھنڈی OBC پاکھنڈی Alp Sankhya پاکھنڈی Bahu Sankhya یہ تو پریشان ہے میرے سے وہ سبح سے شام تک یہی پراتھنا کرتے ہیں اے بھگوان بابا کو جلدی اٹھا لے وہ کہتا ہے تیرے علاج کرنے کے لئے میں نے بھیجا ہوا ہے رکھ جا جہاں ایک طرف صبح اٹھ کر کے لاکھوں لوگ ان کی سنکھیاں بھی تھوڑی نہیں رہ گئی ہے پہلے تو میرے ویرو دی آجاروں میں تے پھر لاکھوں میں اب تو کروڑوں میں ہو گئے وہ صبح اٹھ کر کے میرے سورگواسی ہونے کی کام نہ کرتے لیکن اس دیش میں یہ دی ان کی سنکھیاں دس بیس کروڑ ہے تو اسی کروڑوں لوگ میرے منگل کام نہ ہی میرے لئے پراتھ نہ ہی کرتے اس لیے یہ کوئی یہ کوئی مددہ نہیں ہے مددہ یہ ہے جس کو ہم آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے تو سچے برہمن ہیں وہ مجھے برہمن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سامجھے تو خود ہی بولتے ہیں چار وڑا اشراحمن دھرم اپنے بھی تر ہیں اس میں دکت کیا ہے لیکن جاتی وادی لوگوں کی کمی نہیں ہے سچے برہمن مجھے برہمن مانتے ہیں مجھے کشتریے مانتے ہیں مجھے وائشے بھی مانتے ہیں اور مجھے شودر بھی مانتے ہیں کیونکہ میں سب کا پہروکار ہوں لیکن دربھاگ یہ ہے کہ جب بخواس کرتے ہیں لوگ تو برہمن بھی پیچھے اٹھ لیتے ہیں بھائے بابا جی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے آکرمن ہو رہا ہے پھوکرے دو اس کے پتلے خود بھی ہے اسے میں تھوڑی بہت آہوتی لگا دیتے ہیں اب بابا تو پھوک نہیں سکتے پتلے پھوک کر کے گزارہ کر لیتے ہیں اس لئے بہت بار برہمن لوگ میرے پتلہ پھوکتے ہیں کہ سوامی رام دیو یہ ڈھونگ آڈم اور پاکھنڈ کے بھانے برہمنوں پر نسانہ ساتھتا ہے میں برہمنوں پر نسانہ نہیں ساتھتا میں پاکھنڈ پر ڈھونگ اندوشاش جس سے ہماری بھارتی سنسکرتی بدنام ہوتی ہے ساری دنیا میں ہم کو لوگ کوچھتے رہتے ہیں ہم پر لانچھل لگاتے ہیں میں ان باتوں کا ویروت کرتا ہوں تو برہمن بھی کئی بار کھیسا کرتے ہیں مجھے لیتے ہیں والا اب آیا اونٹ پہاڑ کے تلے کشتری لوگ بھی کھیسا کرتے ہیں بھولو بابا نے پنگا لیا تھا اپنا اپسے لٹھ لے گا ہم سے پوچھ کے لیا تھا ایسے ایسی بھاشاں بولتے ہیں لوگ OBC کہتے ہیں سو میرام دیو تو OBC میں پیدا تو وہ لیکن OBCوں کی بات ہی نہیں کرتا یہ تو راشتہ واد کا اور آدھیاتم واد کا وید واد کا وید مارگ نیائے مارگ ستے مارگ رشیوں کا مارگ یہ تو برہمنوں والی بات کرتا ہے OBC کھیسک لیتے بولے یہ تو برہمنوں برہمنوں کی بات کرتا ہے برہمنواباد کی بات کرتا ہے راشتہ بات کی بات کرتا ہے دلیتوں کے لیے میں نے اتنا کاریے کیا اور کر رہا ہوں کرو یا میں سب کیا کر رہا ہوں لیکن آپ کو بول رہا ہوں دلیت اور یہ جن کو سوشت ونچت پچھڑے کہا جاتا ہے اور کسی بھی طرح سے جن کو ساتھ میں سچ میں کئی پرکار سے کسی بھی کارنے سے اندیائے ہوا ہے اور ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور میں انتیم سواستہ کو ان کو اٹھاتا رہوں گا اور ایک دن وہ سارے گھوڑوں کا انو بھاؤ کریں گے لیکن تب تک سوامی رامدیو سو سال کا ہو لے گا یہ چلا جائے گا دنیا سے میں نے دیکھا میں نے دلیتوں کے بارے میں کتنے بڑے بڑے مددے اٹھائے لیکن دلیت کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں بل کیوں بلے ہماری جات میں پیدا نہیں ہوا اب ان کی سلو میں نے یہاں روی داس لنگر چلا رکھا والمی کے آشن بنا رکھا ہے لگتا ہے اس کی پیچھے بھی بابا کہا نا کچھ نہ کچھ ایجنڈا ہوگا ہندوستان کا پہلا سنیاسی ہوں جو والمی کی سماج میں پیدا نہیں ہوا اور مہرشی والمی کی کے نام کو اونچا کیا ہے روشن کیا ہے ہندوستان کا پہلا سنیاسی ہوں جو سنیاس دھرمہ میں جیتے ہوئے ڈھوگ آڈمبر پاکھنڈ اندویسواس تمام طرح کی جو کپر تھائیں ہیں کوریتیاں ہیں جن سے میری بھارتی سنسکرتی کلنکی تو ہوتی ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں لوگوں کی گالیاں سنتا ہوں لیکن پھر بھی میں نے کہا چاہے لاکھ مجھے گالیاں ملیں لیکن میں اپنی بھارتی سنسکرتی کو کلنکی تو نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی ہو جائے موسیقی 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 موسیقی